بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلانڈا ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور بلوچستان کی خبر لے کے آیا ہوں اس مرتبہ بلوچستان کی سیاست کے حالے سے پھر ایک بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں تین سیاسی جماعتوں کے ادغام یعنی کہ ان کے اکٹھے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں بات چیت کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ تین جماعتیں کون سی ہیں کس کس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے اور ان کے اگلے ٹارگٹس کیا ہوں گے اور اگر یہ تینوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا یہ سب بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ پاکشان والا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر دیجئے گا آرڈ انٹیپیشن کو آن کر دیجئے گا تو جی دوستو تین جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں وہ تین جماعتیں اکٹھی ہونے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ان تین جماعتوں میں ایک تو بی این پی عوامی ہے دوسری بی این پی منگل اور تیسری نیشنل پارٹی اور اس میں بات چیت کا عمل جاری ہے جس میں اسرار اللہ سہری صاحب عوامی کے منگل گروپ سے جہانزیب جمالدینی جو کہ سینیٹر ہیں اور کسی طرف کے مطابع جی بہت بڑا نام ہے اور لجسان کی نمان کی بڑے اچھے دریقے سے کھا رہے ہیں سینیٹر میں اور تیسرے اس میں نیشنل پارٹی کی طرف سے اسلم بزینچو صاحب ہیں ان تینوں پارٹیوں کے درمیان اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس چیز پر ہو رہی ہے انہوں نے محسوس کیا کہ حالیہ سینیٹ الیکشنز کے مندر ان تینوں جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی گئی اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ یا پلٹیکل پارٹیز کیونکہ یہ تینوں جب اکٹھی نہیں نہیں تو ان کی طاقت ڈیوائیڈ ہوئی اور جس کے نتیجے میں بہت سر بھائر کے لوگ آ کے سیاست میں ان ہوں گے تو ان تینوں کے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ یہ تینوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی ہو کے اپنے اختلافات کو نہ صرف دھولا دیں بلکہ آئندہ کا لاعامل بناتے ہوئے آئندہ کے حکمت عملی مرتب کریں کہ آئندہ اہم انتخابات میں یہ تینوں جماعتیں مل کر بلکہ شستان میں الیکشن لنے اور پھر اس کے بعد وفات میں اور صوبے میں حکومت سازی وفات میں صوبے میں حکومت سازی کے لیے کوشش کریں اور ساتھ ساتھ وفات میں بلکہ شستان کا مقدمہ مل کر لنے تو اس وقت اسلم بزنجو صاحب نیشنل پارٹی اور میرے ذرائع کے مطابق اور اس کے بعد ڈاکٹر جہانز ابتماع دینی صاحب اور اس کے انہوں صاحبان کے درمیان بات چیت کی ابتدائی دور شروع ہے اور مصبت انداز میں آکے بڑھ رہے ہیں میری اس حوالے سے سراللہ زہری صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے اس حبر کی تصدیق یا تردید کرنے کی گزارش کی تو جس پی انہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہے دراصل ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں سینٹ کے ان انتخابات میں پیراشیوٹرز نے آکے جگہ لی ہے اور ایسے لوگ جو پیسے کے زور پہ آئے ہیں جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور ایسے لوگ جو اس صوبے میں نہیں تھے اور وہ آکے یہاں سے پھر سینٹر منتخب ہوگے اور وہ کاروباری حضرات اور وہ دوسرے صوبہ میں رہنے والے یا وفاق میں رہنے والے بلوشستان کا مقدمہ کیوں لڑیں گے اور انہیں کیا زور پڑی ہے کہ بلوشستان کا مقدمہ لڑیں اور انہیں کیا پیراشیوٹرز نے اور کچھ طاقتوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور ہمیں اس سیچویشن سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آئندہ عام انتخابات میں ہم بہرسانی الیکشن بھی چیز سکتے ہیں اور صوبے میں ایک واضح ایکسری اچھا خمد بھی بنا سکتے ہیں اس حوالے سے باتچیز کا عمل ابتدائی طور پر جاری ہے ابتدائی لیول پہ ہے اور مصبت انداز میں آکے بڑھ رہے ہیں تو ناظی اگر یہ باتچیز آگے بڑھ گئی اور عمل اچھا ہو گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نتائی بہت صوبے کی سیاست پر اہم مرتب ہو سکتے ہیں حالیہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لئے کی پریشانیاں بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف گیمز وہ تھوڑا ہے حکومت میں اور تھوڑا سا کرز ادم استقام ہوتا ہے اور چند سیٹیں اگر پانچ سات سیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں کچھ اور دو چار مندیں نکلتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کے لئے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ چیز کیسی ہے آپ اس کامیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ادغام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور یہ جو موو ہے اس کے پیچھے کیا امامل کار فرما ہے اس کے والے سے ضرور اپنی رائے دیجئے اور کیا یہ ادغام ہونا چاہیے یہ جماعتوں کو کٹھا ہونا چاہیے کمپرس جماعتوں کو کن نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے اپنی رائے کا احزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو زر سے زر شیئر کیجئے گا بلال ڈال پر جازہ دیجئے انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے نئی ڈیویلپنٹ آگیٹ کی بتاؤں گا اور کچھ انٹرویوز بھی دوں گا آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامین ناصر اللہ حافظ